ہَذَا بَلَابٌ لِّلنَّاسِ یہ قرآن لگ کے لئے اللہ کا پیدا ہے فَالَا الْقُرْآنُ يُوَحِّدُنَا لِطَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نَنزَلَهُ وَرَسُولُ الْغَارِبُ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُ دُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَائِكَ فِي الْعَزَلِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ رَبِّ شرح لی صدری وَيَسِّر لی عمری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور محسوس خواتین سورہ مجادلہ میں تیرہ آیتوں میں اللہ نے مخفی حزب الشیطان منافقین ان کے برے عصاف بیان کیے اور ان کو حزب الشیطان قرار دیا اولائقہ حزب الشیطان اب اس کے بعد پھر دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو کھلم کھلا حزب الشیطان ہے جو کھلم کھلا کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مذہبت فرما رہا ہے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَا بے شک وہ لوگ جو کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں مہازرائی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے اُلَائِقَ فِي الْعَزَلِّينَ وہی لوگ ہوں گے زلیل ہونے والے کتب اللہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي کہ ضرور میں غالب آوں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے اللہ کے رسولوں کے دشمن قوم نوح کی طرح قوم ہوت کی طرح قوم سموت کی طرح برباد ہوں گے رسوا ہوں گے زلیل ہوں گے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِیز بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور بہت ہی زبردست ہے اب آخری آیت میں پھر حزب اللہ کا ذکر لَا تَرِدُ قَوْمِي يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بَلْجَوْمِ الْآخِرَةِ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں يُبَادُونَ مَنْحَاتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ وہ محبت کریں ان سے جو دشمنی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے بَلَوْ قَانُوا عَبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشْئِرَتَهُمْ خواہ وہ ان کے باپ دادہ ہی کیوں نہ ہو اور ان کے بیٹے کیوں نہ ہو اور ان کے بھائی کیوں نہ ہو اور ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو یہ ہے دو قومی نظریہ ہماری قومیت کی بنیاد نسل نہیں ہے ہماری قومیت کی بنیاد نظریہ ہے اسلام ہے توحید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے تو اگر سگا بھائی ہے لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اگر موقع ملے گا کسی جنگ میں تو ہرگز اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے فرمایا نہیں تم پاک جو ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کریں جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ دادہ ہی کیوں نہ ہو ان کے بیٹے کیوں نہ ہو ان کے بھائی کیوں نہ ہو اور ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے جن کا یہ طرز عمل ہو کہ وہ ہرگز اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کوئی محبت نہ رکھیں گویا ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْ اور اللہ نے اپنی روح سے ان کو اور تقویت دی ہے روح سے مراد قرآن اللہ تعالی نے سورہ مومن میں سورہ نحل کے شروع میں وحی کے لیے بھی قرآن کے لیے بھی لفظ روح استعمال کیا ہے يُلْكِ الرُّوحَ مِنْ عَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَعُوا مِنْ عَبَادِهِ تو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے اور ان کو تقویت دی ہے اور ان کے ایمان کو جلا بخشی ہے ان کے عمل کو ترقی دی ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ اور اللہ ان کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے سے نہر جاری ہیں خالدینہ فیہا ان باغات میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے رضی اللہ عنہم ورزو عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اُلَائِقَ حِزْبُ اللَّهِ یہ ہے اللہ کی پارٹی اللہ ہمیں اس پارٹی میں شامل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمَ الْمُفْلِحُونَ اور جان لو کہ بے شک اللہ کی پارٹی ہی فلاق پانے والی ہے سورة الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحشر کا پہلا رکو نازل ہوا بعد میں اور دوسرا رکو نازل ہوا پہلے لیکن ترتیب اطلاوت میں پہلا رکو جو ہے وہ ترتیب اطلاوت میں پہلا ہی ہے حالانکہ نازل یہ بعد میں ہوا ہے دوسرا رکو بعد میں ہے ترتیب میں لیکن نازل وہ پہلے ہوا تھا پس منظر ہے غزبہ بنو نزیر یہود کا ایک قبیلہ جس نے کہ غزبہ اہد کے موقع پر میسا کے مدینہ کی خلاف برزی کی اور پھر بعد میں اللہ کے رسول کو شہید کرنے کی ناپاک سازج بھی کی اللہ کے رسول نے ان دو جرائم پر انہیں نوٹس بھیج دیا کہ جو ہے وہ تم نے مہایدہ توڑ دیا ہے لہٰذا اب تم یا تو جو مہایدہ کی خلاف برزی کی ہے اس کے حوالے سے تلافی کرو اور ورنہ یہ ہے کہ ہم تمہارے تمہیں نکال دیں گے مدینہ سے بہتر یہ کہ خود ہی نکل جاؤ اس سے پہلے کہ ہم تم پر چڑھائی کریں اب عبداللہ بن عبی منافق نے پیغام بھیج دیا ان کو کہ ہرگز مت نکلنا مدینہ سے ہم تمہارے ساتھ ہیں مدینہ کے دو ہزار افراد میرے ساتھ ہیں وہ تمہاری مدد کریں گے اگر تم سے کسی نے جنگ کی ہم تمہارے ساتھ مل کے اس کے خلاف جنگ کریں گے اگر تمہیں کسی نے مدینہ سے نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اب یہ معاملہ ذرا بڑا نازک ہو گیا جب اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ ہیں جن کی ہمدردیاں بن نظیر کے یہودیوں کے ساتھ ہیں تو اب یہ معاملہ بڑا مشکل ہو گیا لگتا یہ تھا کہ اب تو بڑی بھرکور جنگ ہوگی اس لیے کہ ہمارے اندر کے لوگ بھی ان سے مل گئے ہیں اندر بھی خانہ جنگی ہو جائے گی اس کی وعدہ خلافی اور جو انہوں نے مجھے شہید کرنے کی کوشش کی ہے اس کی سزا دینے کے لیے اقدام کرنا تو صحابہ اکرام بڑی بھرکور تیاری کے ساتھ نکلے اور جا کر بن نظیر کے کلوں کو گیر لیا اور اب وہ انتظار میں تھے کہ شاید منافقین کی طرف سے بھی اب کو ردعمل ہوگا لیکن منافقین کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے لہذا وہ کیوں اپنے جان اور اپنا مال لگائیں گے وہ بزدل گھروں پر بیٹھے رہے بن نظیر کو کوئی مدد ان کی طرف سے نہیں آئی اور پھر بن نظیر نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دی اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں آپ بڑے رحم دل تھے آپ نے کہا کہ جو ایک اونٹ پر ایک آدمی سمان لات سکتا ہے لاتے اور مدینے سے نکل جائے جلا وطن کر دیا اب انہوں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ اپنا قیمتی سمان ہم یہاں سے لے کے جائے تو جو بڑے مضبوط قسم کے دروازے لوہے کے فٹ کیے ہوئے تھے وہ توڑ توڑ کے نکالے کھڑکیاں نکالی اور قیمتی سمان لصب نکالا تو بڑا عبرت کا منظر تھا کہ جتنی محنت سے خود ہی چیزیں بنائیں تھی اپنے ہاتھوں سے وہ ان کو توڑ رہے تھے بلکہ ان کے جلدی وہاں سے نکلنے کے لیے مسلمانوں سے مدد مانگی تو مسلمان ان کے ساتھ وہ توڑ پھڑ کرتے رہے تاکہ جلدی اپنا سمان دیں نکلیں اور یہاں سے مدینہ خالی کریں یہ ہے پس منظر فرمایا سبح للہ ماں فی السماوات و ماں فی الارض اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہر اس شینے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شینے جو زمین میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاللَّهَ زَبَرْدَسْتَ ہے کمالِ حکمت والا وَاللَّذِي اَخْرَجَ الَّذِي نَقَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِعَارِهِمْ لِأَوْوَلِ الْحَاشِرِ وہی جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہلِ کتاب میں سے مِنْ دِعَارِهِمْ ان کے گھروں سے لِأَوْوَلِ الْحَاشِرِ پہلے ہی مدبھید پر لگتا تو یہ تھا کہ کئی مارکیں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن پہلے ہی مارکیں پر ان کو نکال دیا مَا ظَنَنْ تُمْ اَنْ يَخْرُدُوا اے مسلمانوں تم گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے وَظَنُوا اور وہ یہ گمان کر رہے تھے یہودی اَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَدْبَا کہ جو ان کے قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی اللہ کی پکڑ سے فَأَتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْ حَيْسُ عَلَمْ جَهَا تَصِبُوا تو اللہ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا وَقَزَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرَّوْبِ اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَيْدِيهِمْ بَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے فَأَتَبِرُوا يَا عُلِ الْأَفْصَارِ پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَا اور اگر اللہ نے ان کے لئے جلا وطنی نا لکھ دی ہوتی لَعَزَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا تو اللہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عذابُ النَّار اور ان کے لئے آخرت میں آگ کا عذاب ہے کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَا اس لئے کہ انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقَابِ تو جو بھی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ شدا دینے میں بہت سخت ہے مَا قَتَعَتُمْ مِنْ لِيْنَا اس موقع پر ان پر روب ڈالنے کے لئے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کے کچھ خجور کے درختوں کو کاٹ دو جب درخت کٹ کے گرے ہیں تو اس سے ان پر روپ تاری ہوا اب یہ حکم اللہ نے قرآن میں نہیں دیا یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَیِ خَفِی کے ذریعے سے دیا گویا اللہ تعالیٰ کے احکمات صرف قرآن میں نہیں ہیں اللہ کے احکمات قرآن کے علاوہ بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس حکم کی توصیق قرآن میں کر رہے ہیں یہ ہے انکار حدیث کے فتنے کا رد وہ کہتے ہیں ہمارے لئے قرآن ہی کافی ہے قرآن میں سب کچھ نہیں ہے بعض حکمات قرآن کے علاوہ بھی اترہیں مَا قَتَعَتُم مِن لِّيْنَةٍ تم نے نہیں کاٹے کچھ خجور کے درخت اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَىٰ اُصُولِهَا یا تم نے نہیں ان کو چھوڑا ان کے تنوں پر یا ان کی جڑوں پر اِلْفَ بِإِذْنِ اللَّهِ مَگر تم نے سب کچھ کیا اللہ کے اذن سے اعتراض کیا جارہا تھا اب نافقین کی درخت سے کہ دیکھو درخت کاٹ دیئے ویسے تو منع کرتے ہیں درخت نہ کاٹو جنگ میں خود درخت کاٹ دیئے اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کا اذن لیا تھا کیوں؟ وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ مالِ فیق کا مسئلہ اگر بقاعدہ کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہو اور جنگ کے ذریعے سے کامیابی ملے تو جو بھی مالِ غنیمت جو بھی مال دشمن سے ملے گا وہ مال جو میدانِ جنگ میں موجود ہے وہ غنیمت کہلائے گا اور غنیمت کے تقسیم ایسے ہوگی کہ پانچوہ حصہ بیت المال کا اور چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے لیکن اگر بغیر جنگ کے کسی دشمن پر فتح حاصل ہو جائے وہ مالِ فیق ہوگا اور مالِ فیق کل کا کل بیت المال میں جائے گا اس کا ذکر آرہا ہے فرمایا وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِلْهُ اور جو اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگا دیا ان سے یعنی اہلِ کتاب سے فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِمْ بَلَارِكَامِ تو تم نے اس پر اس کے لئے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائیں کوئی لمبا فاصلہ نہیں تھا تین میل کا فاصلہ تھا تم نے کوئی لمبے گھوڑے دوڑا کر اور اونٹوں پر جا کر یہ فتح حاصل نہیں کی وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَعَ لیکن یہ اللہ ہے کہ جو اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِئِ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مَا عَفَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَانِ تو جو بھی اللہ نے اپنے رسول کی ہاتھ لگایا ان بستی والوں سے فَلِلَّهِ تو وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے وَلِلْرَسُولُ اور رسول کا ہے وَلِذِلْقُرْبَى اور رسول کے قرابتداروں کا ہے وَلْيَتَامَ اور یقیموں کا ہے وَلْمَسَاقِينَ اور مُحْتَاجوں کا ہے وَبْنَ السَّبِيلَ اور تَاقِبْ اور مُسَاقِرُونَ کا ہے یعنی بیت المال میں آئے گا اور بیت المال میں یہ ضرورت مندوں کی فلاہ بہبوت کے لئے امداد کے لئے خرچ ہوگا اس میں سے مجاہدین کو کچھ بھی نہیں ملے گا کل کا کل بیت المال میں جائے گا یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے لئے بھی اس مسئلے میں بہت بڑی رہنمائی ہو جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تعداد میں عراق اور شام کی زمینیں مسلمانوں نے ان پر فتح حاصل کی تو اب کچھ مجاہدین کا یہ خیال تھا کہ یہ زمینیں غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صورت کی آیت نمبر دس کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان زمینوں سے فائدہ وہ بھی اٹھائیں کہ جو لوگ بعد میں آنے والے تو اگر میں یہ زمینیں تمہیں تقسیم کر دوں تو پھر تو تم بڑے بڑے جاگردار بن جاؤ گے تعداد مجاہدین کی الحمدللہ کم تھی جنہوں نے یہ فتوات حاصل کی لیکن یہ ہے کہ زمینیں بڑے وسیر اگبے کی فتح ہو گئی تو اگر یمین غنیمت کے طور پر تقسیم کر دی جاتی تو پھر بہت بڑی جاگرداری خود اسلام کے تحت وجود میں آ جاتی ہے کہ ایک مجاہد کو یہ وہ کئی کئی سو اکر زمین مل جاتی حضرت عمر نے کہا کہ ان زمینوں پر اطلاق ہوگا فیق حکم کا لہذا اس وقت سے یہ امت میں تیہ ہے کہ جو علاقہ بھی مسلمان بزورے شمشیر فتح کریں گے اس کی زمینیں وہ حکومت کی ملکیت ہوں گی اشری نہیں ہوں گی خراجی ہوں گی اور جو علاقے بغیر جنگ کے خود با خودی ہتیار ڈال دیں اور اسلام قبول کر لیں ان کی زمینیں جن کی ہیں ان کے پاس رہنے دی جائیں گی ان کا اکرام کیا جائے گا تم نے بغیر جنگ کے اسلام قبول کیا ہے اور وہ زمینیں اشری ہوں گی اس زمین کے مالکان فصل پر اشر دیں گے اس حوالے سے جو ہندوستان کی زمینیں ہیں پاکستان ہندوستان کی یہ ساری کی ساری زمینیں خراجی ہیں اس لئے کہ یہ علاقے مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کی ہیں اس لئے بعض فقہ نے اپنے فقہ کی کتابوں میں اشر کے مسائل لکھے ہی نہیں ہیں اشر کے مسائل وہ کہتے ہیں ہندوستان میں اپلائی نہیں ہوتے مرزا مذر جانے جانا بہت بڑے فقی تھے وہ کہتے ہیں یہاں پر اپلائی نہیں ہوتے یہ زمینیں خراجی ہیں کاش حضرت عمر کے اس فیصلے کو یہاں نافذ کر دیا جائے جیسے کہ ہندوستان نے تو نافذ کر دیا ہندوستان نے تو آزادی کے طور پر انگریس کی دیوی جاگیریں وہ ساری کے ساری زمین فروشوں سے چھین لیں ہم نے اس فیصلے کو نافذ نہیں کیا اور آج وہ جاگردار ہمارے پر مصیبت بنے ہوئے آج ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ جاگرداری ہے یہ لٹے رہے ہیں لڑ گسوٹ کرنے والے ان کے علاقوں سے کوئی شریف آدمی الیکشن میں جیت نہیں سکتا کبھی ایک لگاری آئے گا کبھی دوسرہ لگاری آئے گا کبھی ایک ٹیوانہ ہوگا کبھی دوسرہ ٹیوانہ ہوگا یہ جاگرداری کے مسئلے کا حل ہے جو قرآن میں موجود ہے جو حضرت عمر فاروق کے الحمدللہ اشتہات کے اندر موجود ہے کاش کہ اللہ ہمیں اس اشتہات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا لیکیلا یہ اللہ تعالی نے یہ کیوں کیا ہے کہ یہ سارے کا سارا مال بیت المال کو کیوں دیا تاکہ دولت تمہارے صرف غنی لوگوں میں ہی نہ گردش کرتی رہے دولت غریبوں تک بھی پہنچے یہ ہے اسلام کا فلسفہ تاکہ طبقاتی تقسیم پیدا نہ ہو کہ ایک شخص امیر سے امیر ہوتا رہے دوسرا غریب سے غریب ہوتا رہے اسلام چاہتا ہے کہ غریبوں تک بھی مال پہنچے اس لئے زکاة کا حکم ہے اس لئے اللہ تعالی نے مال فیق کا حکم دیا کہ اس طرح کا سارا مال وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگا حکومت کی ملکیت ہوگا حکومت اس سے غریبوں کی مدد کرے گی ان کی امداد کرے گی تو یہ ہے اسلام میں وہ جو ارتقاض دولت ہے اس کو ختم کرنے کی تدبیر سرمایہ دارانہ نظام کی خرابی ہے کہ اس میں دولت ایک طبقے میں مرتقز ہوتی رہتی ہے اسلام اس کی تقسیم کے لئے وراست کا حکم دیتا ہے اسلام ارتقاض دولت کو ختم کرنے کے لئے وراست کا حکم دیا تاکہ مال تقسیم ہو جائے اسی طریقے پر زکاة کا حکم دیا اور یہ فیقہ حکم دیا وما آتاکم الرسول فخضو اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو وما نہاکم انہفنتہو اور رسول تمہیں جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ کوئی اللہ کے رسول کے فیضے پر چون چرانا کرو وہ جی ہمیں تو کچھ ملے ہی نہیں اور یہ تو سارے کا سارا مال بیت المال میں چلا گیا نہیں ہے جو رسول دیں اس پہ راضی رہو جس سے رسول روک دیں اس سے باز آ جاؤ لیکن اس آیت کا مفہوم بڑا وسی ہے صرف مال فیق کی حد تک مال غنیمت کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ رسول کی بھی ایک حیثیت ہے ہمارے لئے اتباع کے حوالے سے ہمیں ہر حکم رسول کے ذریعے سے مل رہا ہے قرآن بھی رسول کے ذریعے سے ملا اور قرآن پر عمل کی رہنمائی بھی رسول کے ذریعے سے ملی تو جو رسول کہیں وہ کرو اور جس سے رسول روکے اس سے روک جاؤ یہ ہے حدیث کی اہمیت یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت یہ وہ تفسیر ہے جو عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی کی ہے رسول جس چیز کا حکم دیں اسے قبول کر لو رسول جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ فتق اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچو ان اللہ شدید رقاب بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اب یہ مال فیع اللہ کے رسول کن کو دیں گے فرمایا للفقراء المہاجرین یہ ان مہاجر فقراء کے لئے ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف اللہ زینہ اخرجو من دیارہم وہ جن کو ان کے گھنوں سے نکال دیا گیا وَأَمْوَالِهِمْ اور ان کے مالوں سے محروم کر دیا گیا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولًا لوگ سچے ہیں وَاللَّذِينَ تَبَوَّ عُدْدَارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ جو کہ ان سے پہلے آباد کر رہے تھے گھر مدینہ میں اور ایمان کو آباد کر رہے تھے اپنے دلوں میں يَوْحِبُونَ مَنْ حَاجرَ إِلَيْهِمْ اور وہ جنہوں نے محبت کی ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا مِمَّا اُتُو اور جو بھی ان محاجرین کو دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے وہ اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے کہ کیوں ان کو دیا جا رہا ہے بلکہ ان کی افیت تو یہ ہے وَيَوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وہ محاجر صحابہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ قَانَ بِهِمْ خَسَاسَا خواہ خود کتنے ہی تنگ دست کیوں نہ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ محاجر صحابہ کی کر دی جائے ہمیں کچھ نہ دیا جائے یہ ہے اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ ورنہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا تھا لیکن اب کیا ہے اپنا حصہ بھی دوسرے بود دینے کو تیار یہ ہے فکر کی تبیلی جو کس نے پیدا کی تربیت محمدی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے انساری صحابہ سے کہا کہ تم نے محاجر صحابہ کو جب وہ یہاں پر آئے تھے تم نے اپنے مال میں سے بڑا حصہ دیا لہٰذا اب میں تمہارے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں تم نے جو کچھ دیا ہے محاجر صحابہ کوئی ان سے واپس لے لو تو میں اس مال فی سے ان کی مدد کر دوں گا دوسرا آپشن یہ ہے کہ مطلب واپس تو میں مال فی میں سے تمہیں بھی دوں گا ان کو بھی دوں گا انساری صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ دولوں آپشن قبول نہیں نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے اپنا دیاو مال واپس لے لیں تاکہ آپ مال فی صرف انہی کو دیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا دیاو مال ان کے پاس رہنے دیں اور مال فی میں سے آپ ہمیں بھی دیں ان کو بھی دیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بھی ان کے پاس رہے اور آپ سارے کا سارا مال فی انہی میں تقسیم کروے کتنی بڑی قربانی اس پہ اللہ نے ان کی تحسین فرمائی فرمایا وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں بڑی پیاری آیت ہے اور جو کوئی بھی نفس کی کمزوریوں سے بچا لیا گیا لفظ شوح اس کا ترجمہ اردو میں ممکن ہی نہیں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو نفس کی تمام کمزوریوں کا احاطہ کرتا ہے چاہے وہ کمزوری بخل کی صورت میں ہو چاہے لالج کی صورت میں ہو چاہے تقبر کی صورت میں ہو چاہے کینِ حسد کی صورت میں ہو جنسی اعتبار سے کوئی خرابی ہو جتنی بھی نفس کی خرابیاں ہیں ایک لفظ شوح میں موجود ہیں مانا مدودی نے چھا ہشیاں لکھائے اس مقام پر توفیم قرآن میں فرمایا جو کوئی بھی نفس کی کمزوریوں سے بچا لیا گیا فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ پس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ایک صحابی کی دعا ہے آپ بھی یاد کر لی گئے اللہمہ کنی شوح نفسی اللہمہ کنی شوح نفسی اللہمہ کنی شوح نفسی اے اللہ مجھے نفس کی لالٹ سے بچا لے تو آپ کر رہے ہیں یہی دعا پڑھ رہے ہیں کسی نے کہا کہ بھئی اور بھی بہت سی دعا ہے تو میں ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں کہلیں گے تم نے قرآن میں سنا نہیں کہ وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جو جی کی تمام کمزوریوں سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا تو میں ایک ہی دعا کر رہا ہوں اللہمہ کنی شوح نفسی اے اللہ مجھے میرے جی کی کمزوریوں سے بچا لے اے اللہ مجھے میرے نفس کی کمزوریوں سے بچا لے وَلَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِهِمُ اور وہ لوگ جو کہ ان مہاجر اور انسار کے بعد آئے یعنی جو بعد میں ایمان لائے یا جو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں حضرت عمر نے انہی کا خیال کیا کہ ان کو بھی ان زمینوں سے استفادے کا موقع ملنا چاہیے میں کیوں زمینوں کو کسی انسان کی ملکیت میں دے دوں یہ بیت المال میں رہیں گی اور قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے ان کو بھی ان زمینوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا ریاست اس مال کو سب کی ویل فیر کے لئے استعمال کرے گی وَلَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِهِمُ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے يَقُولُونَ رَبَّنَ اَخْفِرْ لَنَا وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ہمارے ہمیں بخش دے وَلَئِ اِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے کہ جنہوں نے ہم سے ایمان کے حوالے سے سبخت کی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُ اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی قدورت پیدا نہ ہونے دے ہمارے دل اہل ایمان کے حوالے سے بلکل صاف رہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُ اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے حوالے سے کوئی قدورت پیدا نہ ہونے دے ربنا اِنَّا قَرَعُوفُ الرَّحِيمِ اے ہمارے رب بے شک تو بہت مہربان اور بہتی رحم فرمانے والا ہے یہ وہ دعا ہے جو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اس میں دعا ہے ہمارے ان بہن بہن بھائیوں کے لئے جو اس دنیا سے چلے گئے جو فوت ہو گئے الفاظ ہیں اس میں ربنا اغفر لنا وَلَا اِخْوَانِنَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْاِمَانِ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ہم سے ایمان میں سبقت کی تھی جو ہم سے پہلے ایمان داخل ہوئے تھی جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی قدورت نہ ہو اے رب ہمارے بے شغطور مہربان ہے رحم کرنے والا اقول قول یہازا مَا استغفر اللہ علی بَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مَا لَقُرْآنُ يُوَحِّدُنَا لِطَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا لِطَرِيقِ